السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس خطرناک کھلاریوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی بھی ٹیم کے لیے کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ پاکستان کا خطرناک کھلاری کون ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہم اربانی بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن ضرور بجا دینی ہے چلیے دوستو ان دس خطرناک کھلاریوں کے بارے میں جان لیتے ہیں نمبر ون نصیم شاہ پاکستان کے اوبارتے ہوئے ٹیلینٹڈ کھلاری نصیم شاہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرلنکا کے خلاف انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میٹ میں پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید اور دوسری ٹیموں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوہزار بیس کے لیے اگر ان کو شامل کیا گیا نمبر ٹو وہاب ریاض دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع کے اور میں وکٹیں لینا اور درمیان کے اور میں وکٹیں لینا بہت مشکل ہوتا ہے تو آخری اور میں اگر وکٹ مل جائے اور میچ آخری لمحات میں ہو تب ہی ہمیں وہاب ریاض کی ضرورت پڑے گی تو وہاب ریاض کا ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوہزار بیس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ دوسرے ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹے بجا سکتے ہیں نمبر تری کمران اکمل کمران اکمل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے کافی زیادہ رنز کر رہے ہیں خاص طور پہ یہ تیز بیٹنگ کرتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوہزار بیس میں پاکستان ٹیم کو ایسا ہی اوپنر چاہیے جو مسلسل زیادہ سے زیادہ رنز کرے اور سٹرائک ریٹ اس کا اچھا ہو اس لیے کمران اکمل دوسری ٹیموں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں نمبر فور شہین شاہ افریدی شہین شاہ افریدی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وائل کپ دوہزار انیس میں بھی پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوئے تھے ان کی لمبے کپ کی وجہ سے بال بہت زیادہ تیز نکلتی ہے خاص طور پہ آؤٹ لیک کی طرف تو ان کے آخر میں اور دنمیان والے اور بہت زیادہ فیدہ مند ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور ان کو بھی ہونا ضروری ہے نمبر فائیو افتخار احمد جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افتخار احمد ایک ہارڈ ہیٹنگ بلے باس ہیں اور انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف اور سریلنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں ان کی ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی تو دوستو یہ ایک روشن ستارہ ہے جو شاہد افریدی کے بعد ہمیں اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر سکس شوئے ملک دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سریلنکا کے خلاف پاکستانی بولر فاسٹ بولنگ کو تو اچھا کھیل رہے تھے لیکن سپین بولنگ کو کھیلنے کے لیے پاکستانی بلے بازوں کو دکت پیش آ رہی تھی اور سپین بولرز کو کھیلنے کے لیے کسی سینئر کھلاری کی ضرورت ہے اور شوئے ملک وہ کم ہی ہماری پوری کر سکتے ہیں اس لیے شوئے ملک کو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزر بیز میں شامل کرنا چاہیے نمبر سیوان اماد وسیم دوستو اماد وسیم ایک ایسے کھلاری ہیں جو آخر میں اگر دو اورز میں چالی رنز بھی رہتے ہوں تو اماد وسیم ہارڈ ہیٹنگ کر کے وہ رنز پورے کر سکتے ہیں اور اماد وسیم بولنگ بھی بہت ہی زبردست کرتے ہیں اس لیے پاکستان ٹیم کو ایسا ہی ایک آل رونڈر چاہیے جو لاسٹ اور میں ہارڈ ہیٹنگ کر کے پاکستان کو میچ جتوا سکے نمبر ایڈ محمد اامر پاکستان کے بہترین پیس بولنگ اٹیک محمد اامر شروع میں اگر ایک یا دو ویکٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میچ پاکستان ٹیم سو پرسنٹ جیت جاتا ہے اور آخری اورز میں اگر پاکستان کو دس بارہ رنز بچانے ہوتے ہیں تو محمد اامر ہی ایسے بولر ہیں جو ویکٹ بھی لے لیتے ہیں اور رنز بھی بچا کر دیتے ہیں نمبر نائن شرجیل خان پاکستان کے بہترین اوپننگ بلے باز شرجیل خان شاید ہی ایسی کوئی ٹیم ہوگی جس نے شرجیل خان کی چھترول نہ کھائی ہو شرجیل خان اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر بولر کو ایک اور میں تین سے چار چھکے لگا سکتے ہیں اور پاکستان ٹیم کو ایسا ہی اوپنر چاہیے جو شروع کے اور میں زیادہ رنز بنائے تو دوستوں نمبر دس پہ آتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان بابر آزم بابر آزم پاکستان کے لیے رنز بنانے کی مشین ہے اگر بابر آزم چل جائیں تو سو پرسن یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم جیت جائے گی تو بابر آزم کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں فل فوم میں ہونا ضروری ہے تاکہ پاکستان ٹیم کسی بھی ٹیم کو ٹاف ٹیم دے سکے تو دوستوں یہ تھے دس خطرناک کی لاری جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا دوہزار بیس میں خطرناک ہونے والے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آلہ نکبان